ہیلو ایمیرون ملکم ٹو اسلامی کی ریجننگ چینل تو کیسے ہیں آپ سب اس پر پچھلی والی ویڈیو میں ہم نے دینیت اوول کا ویڈیو بنایا تھا اور اس ویڈیو میں ہم فارسی کے ویڈیو لے کر آگئے ہوں چلیے دیکھتے ہیں فارسی میں آپ کا سوال کیا کیا پوچھا گیا ہے پچھلے یارز اب دیکھتے ہیں کیا ہے دیکھئے پچھلے سال اس طرح کا آپ کا سوال آیا ہوا آپ دیکھ رہے ہوں کہ ہمارے سکرین پر یہاں لکھا ہوا سمپلی فارسی سبجیکٹ اور ٹائم آپ کو تین آور دیا گیا دیکھئے امیدوار حد تل امکان اپنے ہی الفاظ میں جواب دیں گے اگلا دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہے اس میں کتنا کوسٹن کا جواب دے لے کے لئے کر رہا ہے یہ دیکھئے فائیب گناہ ٹو برابر دس نمبر کا یہ سوال ہے یہ اس میں اوبجیکٹیو ٹائپ کا بنایا دیکھئے کیا ہے درجہ زیل سوالات کے تین جوابات دیئے گئے ان میں صحیح کا جواب انتخاب یعنی چنے یعنی کہ کہہ رہا ہے کہ تین سوال دیئے یعنی کہ درجہ زیل میں جتنے بھی سوال دیئے ہیں اس میں ٹھیک ہے یہ دس نمبر کا سوال ہے اس میں تین ٹو آپ کو انسر دیا گیا اس کا ٹھیک ہے تھو دیکھئے کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سال کی عمر میں نبوت ملی تو آپ دیکھیں گے کتنے سال کی عمر میں پچیس سال یا ٹارہ سال یا چالیس سال آپ کو جو اس میں سے عصر صحیح لگ رہا اس کو ماریں گے اب آگلہ دیکھئے کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کون سے چچچیں جو مسلمانوں کے ہاتھ جو مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوئے تھے ابو لہب عباس ابو طالب تھے کیا اب اگلا کوششن دیکھئے کیا ہے مکہ کے لوگوں کی مادری زبان کیا ہے فارسی انگریزی اور عربی یہ تو جانتے ہوں گے اس کا کیا ہے اس میں تین جواب دیا گیا ہے اب اگلا کوششن دیکھئے خواجہ حافظ شیرزی کس صنف سخن کے شعر تھے مسنوی غزل قصیدہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنی شعری میں کس فکر کو زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کی سربلندی کو آخرت کو خودی کو اب دیکھئے ایک لفظ میں جواب دیا یہ پانچ سوال دیا گیا ہے اس میں یہ سب دو نمبر کا سوال ہے یہ دو نمبر کا سوال ہے اس کو زیادہ انسر اس کا نہیں دیا ہے آپ کو خود بخود اپنے سے دینا ہے شیخ فریض الدین عطا کہاں پیدا ہوئے امین خسرو کا پورا نام کیا ہے سفر حجرت میں آپ کے ساتھ کون تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے ساتھ میں کون تھا اس کے بعد آپ کے نصاب میں آپ کے نصاب میں داخل فارسی کتاب کا نام کیا ہے سرمت کہاں کے رہنے والے تھے اب دیکھئے اگلا کوسٹن ہے یہ بھی پھر یہ بھی دو ہی نمبر کا سوال ہے کم از کم پانچ جملوں میں اس کا کہہ رہ جواب دینے کے لیے امر خیام کی ربائیات میں کن خیالات کا اظہار ہے اس کے بعد دیکھئے رود کی سمر قندی کو ایران کا پہلا سب سے بڑا فارس شاعر کیوں تسلیم کیا جاتا ہے قصیدہ کے اجزائے ترقیبی کیا ہے اس کو پانچ دیکھ رہے ہیں آپ سوال کو گوھر سے دیکھیں گے کہ اس کو پانچ جملوں میں یعنی کہ اس تھوڑا سا بڑا کر کے بنانا ہے اس کے بعد دیکھئے اگلا کیا ہے کہ شیخ شادی کی شاعری میں نمائیہ اوصاف کیا ہے اس کو بھی کارا پانچ جملہ ہم لکھنے اس کا کہہ گزل میں کس قسم کے خیالات کا اظہار ہوتا ہے وہ تو معلومی ہوگا کہ گزل میں کیا خیالات اظہار ہو جائے اس کے بعد دیکھئے درجہ زیل اقتباس کا اردو میں ترجمہ کریں آپ کو اس کا ویڈیو بھی ہم بتائے ہیں اقتباس میں کیا ہے اقتباس کیا ہے اس کو کارا اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے دیکھئے یہ اقتباس کا فارسی بنا دیا ہے یہ دیکھیں گے اب دس نمبر کا سوال ہے بچو دس نمبر کا اسے آپ اگر بنا کے آ جائے ابھی ٹائم بہت ہے آپ سبھی کے پاس تو بہت فائدہ ہوگا آپ کو یہ دیکھئے فارسی لکھا سوری عربی بھی لکھا ہوا ہے اس کو کارا اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے تو اردو میں جرور ترجمہ کیجئے گا اپنے گائیڈ میں دیکھئے اس کے بعد دیکھئے درجہ زیل اشعار کا اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے شاعر کا تعریف کرائے دیکھئے یہ ہو گیا آپ کا شاعر اتنا برا جو ہے یہ شاعر ہے ٹھیک ہے اس کو کارا اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپ آگلا دیکھئے کوسٹن یہ بھی دس نمبر کا بابو کوسٹن ہے اچھا اس پڑھیں گے آپ اچھا اس دھیان دیکھئے مندرجہ زیل ربائی کا اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے شاعر کا مقصد واضح کریں یہ بھی چار لائن کا ہے ربائیہ شاعری ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ اردو میں ترجمہ کیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے دیکھئے گرامر جس کو کہتے ہیں وہ بھی آگیا یہاں پہ فعل مزارہ کی تعریف کرتے ہوئے خاوند و آمدن سے مزارہ بنائیں درجہ زیل مسادر سے ماضی مطلق کی گردان کریں گفتن رفتن کردن ٹھیک ہے فارسی میں ترجمہ کیجئے یہ دیکھئے اس کا دے دیا ہے اتنا بڑا یہ کوسچن اس کو کہہ رہا ہے فارسی میں ترجمہ کرنے کے لئے ٹھیک اس کے بعد دیکھئے لاشٹ بھلا کوسچن ہے کسی ایک پر فارسی میں مختصر مضمون تحریر کریں عید قربانی یا قربانی کے اوپر یا محرم کے اوپر یا تربیت اولاد کے اوپر کہہ رہا ہے فارسی میں ایک مضمون لکھنے کے لئے ٹھیک ہے اس کو اب لکھ دیں گے آپ نے دیکھ لیا یہ فارسی کا کوسچن تھا میرے پاس پھر منت ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اس چینل پر بنے رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ